بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باچھو everyone my name is شفیق اور ایمان and i am representing bright by the solutions private limited آج ہم جس اگہ پہ موجود ہیں یہ بہریہ ٹاؤن فیز ون سیکٹر ہے راولپنڈی کا اور یہاں پہ جو الحمدللہ ہم نے site complete کی ہے یہ 20 کلو وارٹ on grid with net metering ہے یہاں پہ جو ہم نے structure لگایا وہ بھی elevated ہے اور inverter بھی ہم نے special arty premium use کیا ہے before going to details about this site تو میں یہاں بھی بتا دوں بہریہ ٹاؤن میں الحمدللہ ہم نے سب سے زیادہ جو systems install کی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم جو بجلی کے موجودہ بل ہیں وہ سب سے زیادہ بہریہ ٹاؤن میں expensive ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن ایک private society ہے اور یہاں پہ بہریہ کا ایک اپنا grid ہے یعنی کہ یہاں پہ جو 24 by 7 electricity آتی ہے یعنی کہ load shutting بہت کام ہوتی نہ ہونے کے برابر اس وجہ سے یہاں کی جو electricity کی cost ہے وہ زیادہ ہے اور یہاں پہ almost 60 to 70% جو customers ہیں وہ اس system پہ shift ہو رہے ہیں net metering net metering کے میں already کافی details آپ سے ویڈیو میں share کر چکا ہوں کہ یہ واحد system ہے جس کے مدد کہ through آپ جو extra energy ہے وہ آپ grid میں بیچ دیتے ہیں اور وہ جو unit ہے وہ آپ کے ultimately پر unit میں سے adjust ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا bill zero negative میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کافی کام ہو سکتا ہے تو similarly یہاں پہ بھی جو کاشف صاحب تھے انہوں نے decision لی کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ net metering system install کریں because ان کا bill کافی آتا تھا اس کے بعد ہم نے ساری discussion کے بعد یہ system install کیا ہے اب اگر جو سب سے پہلے system کی details کے بارے میں بتاؤں تو یہاں پہ جو ہم نے system کی جو structure install کی ہے وہ special customary structure ہے جیسے کہ آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے کا سارے elevated structure ہے اس structure کا benefit یہ ہوتا ہے جسے آپ uplift بھی بولتے ہیں اس کی structure کی مدد کے through آپ کا جو چھت ہے اس کی ساری کی ساری space جو ہے وہ خالی رہتی ہے دوسرا اس پہ دو cost وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس پہ یہ جو آپ کی جنریشن ہے وہ comparatively normal structure سے زیادہ ہاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پہ cost sorry جو effect ہے shade کا minimum ہو جاتا ہے because آپ کا جو structure ہے وہ چھت سے height پہ آ جاتا ہے جس کی ویسے آپ کا shade کا effect almost zero ہو جاتا ہے جو آپ کی production ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ہم مستی جو elevator structure اس کو زیادہ زیادہ angle نہیں دیتے as compared to standard structure اس میں for example ہم راولپینڈی میں 23 degree tilt رکھتے ہیں بٹ ہم جو elevator structure ہوتا ہے اس میں 15 degree رکھتے ہیں یا 10 یا 12 بھی رکھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس کو elevate کرتے ہیں تو آپ کو ایک natural جو irradiance level ہے وہ مل جاتا ہے throughout the day یہ تو تھی structure کی details اگر جو میں اس کی specifications کی بات کرلوں تو یہاں ہم نے garder کی base بنائی ہے اور اس کے بعد ہم نے c channel garder کے کیا ہے جس پہ panels جو ہم نے mount کی ہیں راول نٹ سے تاکہ وہ in future اگر جو panel change کرنا پڑے یا add کرنا پڑے easily manage کیا جا سکتے ہیں total number of panels کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہم نے total 38 panels install کی ہیں جو string کی بات کی جائے تو 19 panels کو each string میں ہم نے divide کیا ہے یعنی کہ series میں connect کیا ہے اور inverter کی اب میں details کی بات کروں تو یہاں پہ جو inverter ہم نے use کیا ہے وہ sun grow کا 20 kW RT premium use کی ہے جو 33 kW تک آپ کے panels کو support کرتا ہے پینلز بایدہ ہوئے یہاں پہ ہم نے 545 monopark half cut cells کی ہیں جس کی life جو ہے 25 years تک ہے یعنی کہ linear performance warranty ہے اس کی اسی طرح 12 years جو ہے اس کی product replacement warranty ہے سو اور جو sun grow کی inverter کی بات کی جائے تو اس کی بھی 5 years جو ہے replacement warranty ہے اب بات کی جائے جو اس میں ہم نے equipment use کی ہے وہ state of the art best quality اس ٹائم ہمارے پاس available ہے 6 mm ہم نے tin coated dual insulated جو ہے وہ cable through all use کی ہے جو کہ DC cable ہے flexible ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ جو اپنے distribution box ہے وہ bridewell solutions private limited کا customized distribution box use کی ہے جس میں ہم نے ساری protection لگائیں ہیں for example ac protection ac 4 pole breaker پھر ac spd 4 pole dc breaker 2 pole اور اس کے ساتھ پھر dc johai spd 2 pole دونوں سائٹ پہ use کی ہیں اب overall اگر جو اس system کی production کی بات کیجئے جو 20 kW کا ایک system ہے on average آپ کو more than 22 even 2400 units تک بھی دے سکتا ہے یعنی کہ almost آپ اس system سے 70 to 80,000 کی پر منت میں cost saving کر سکتے ہیں یاد رکھے گا یہ area بہریہ ڈاؤن کے یہاں پہ بجلی جو ہے وہ کافی expensive ہے as compared to normal for example یہاں پہ جو normal unit ہے وہ اس کے almost cost 17 to 18 rupees ہے اور اگر جو ہم پی cost کی بات کریں تو یہاں پہ 28 سمٹائم 34 یا بھی آپ پی cost پے کر رہے رہے تھے تو یہ customer جو ہے as computer جو normal ice کو یا ls کو یا فیس کو کا کسٹمر اس سے زیادہ جلدی اپنی cost recover کر لے گا almost 3 سالوں کے اندر اندر آپ روائی یا ریٹائن on investment کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں NPV net present value ہم بھولتے ہیں وہ recover کر لیں گے اور اس کے بعد اس سسٹم کی لائف ہے جیسے میں بتایا almost 25 years اس کی لینئر performance فرنٹی ہے تو اتنی عرصے تک اس سے استفادہ کرتے رہے بند کے 25 years کے بعد بھی اس سسٹم کام کرتا رہے گے اس کی جو کنڈیشن کام کرنا بند ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ادھر پروڈیکشن کی بات کی جیسے ہم نے لائٹن عرسٹر یہاں پہ انسٹال کیا ہے ڈی سی ارثنگ ہم نے سپرڈ کی ہے پینل کی سرکچر کی ایسے ارثنگ موجود تھی جو کہ ان ورٹر کو دی ہے باہر ہم نے یہاں پہ بھی ڈس کنیک سوچ جو ہے وہ انسٹال کی تاکہ ان کی ایمی 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 جنسی وہ آپ ڈس کنیک کر جی اب سب سے اپورٹن جو اس سیسٹم کی کس کتنی ہے بکاوز ہم لوگ جو اکیپمنٹ پہ کبھی برائیٹ بڈرز کمپرومیز نہیں کرتا کوششن ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں سے شیئر بھی کہہ سکتے ہیں جزاکاللہ